میں کر بھولا اپنے میں میں اپنے ایگو میں اپنے ابھیمان میں میں کر بھولا مانڈ پرانی یہ جو نرمان کیا ہے ابھیمان کا ایگو کا سرجن کیا ہے یہ بھول سے یہ تھی نہیں کیا میں کر بھولا مانڈ پرانی کاچے کند اکاجا اپنے پاس میں کوئی ایسی وسطو ہو جس کا ہم ابھیمان کر سکیں کہ ہاں یہ میری چیز ہے اپنے پاس میں جو شریر ہے اس شریر کا تو کوئی بھروس آئی نہیں ہے یہ شریر تو کشن بھنگر ہے کچھی ہے کچھی کائیا درڑ کر سینچو بھگوان کہتے ہیں یہ کائیا بڑی کچھی ہے اس کو درڑ کر سینچو کسے ست کرموں سے پنیوں سے اچھے بھلائی کے کاموں سے اس کو نرنتر سینچتے رہو تاکہ یہ فلی بھوٹ رہے نہیں تو اس کے اوپر ابھیمان کرو گے کچھے پنڈ اکاجوں اور کچھا پنڈ گلے گل جائے سے یہ کچھا پنڈ جب گل جائے گا تو بکھر جیلا راجوں تیرا راج جو ہے وہ بکھر جائے گا جس شریر کے اوپر تیرا ابھیمان ہے جس شریر کے اوپر تیرا دارومدار ہے وہ شریر گیا تو پھر پیچھے سیس کیا رہ گیا اس کے اوپر ہی تو سارا سپنا ہے اور یہ ایک پرہار لگتے ہی ٹوٹ جاتا ہے پھوٹ جاتا ہے ایک بھکشک سا بھکشہ مانگنے کے لئے جایا کرتا اور دیرے 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 آٹا مانگ مانگ کے اپنے گھر میں ایک ماتے کی مٹکی تھی اس مٹکی کو اس نے آٹے سے بھر دیا آٹے سے مٹکی بھری ہوئی ہے اور اپنے جو جونپڑی کٹیا بنائی ہوئی ہے اس نے ایک دن مٹکی اوپر لٹکائی ہوئی ہے اس کے نیچے چار پائی لگا کر کے سوڑا گرمی کا موسم تھا اور من میں وچار آیا کی تیرے پاس میں اتنی پروپرٹی ہو گئی ہے سمپتی ہو گئی ہے یہ ایک مٹکی آٹا ہے لیکن باجار میں بیچے گا تو اس ایک مٹکی کا موسمت سے بیس یا تیس روپے کا آٹا بکے گا ایک کام ہو سکتا ہے بھگوان کرے اگلے سال کال پڑ جائے بھگوان سے نیوے دن کرتا ہے کہ اگلے سال اکال پڑ جائے جب اگلے سال اکال پڑے گا تب لوگوں کے پاس میں اناج نہیں ہوگا تب جو میرا اسٹوک ہے اس کو میں مہنگے بھاو میں بیچ دوں گا مہنگے بھاو میں بیچوں گا تو بیس روپے واری کو سو روپے میں بیچوں گا پانچ گنے بھاو بڑا دیں اور جب سو روپے میں بیچوں گا تو سو روپے میں دو بکری خرید کے لاؤں گا پچاس روپے کی بکری آتی ہے دو بکری لاؤں گا اور بکری کا دودھ پی پی کے ایک سال ہی تو نکالنا ہے اور بکری کو سو کے پتے ڈالوں گا اس سے وہ گزارہ کر لے گا ایک سال نکل جائے گا تب تک بکری کی پیچھے دو بکرے اور ہو جائیں گے چار نگ میرے گھر میں ہو جائیں گے پھر ان چاروں کو بیچ کے ایک بڑیا بھینس کرید لاؤں گا بھینس لاؤں گا بھینس کا دودھ کچھ پیوں گا کچھ ڈیری میں بیچوں گا دیرے دیرے پیسے اور اکٹھے کروں گا ایک بھینس کی دو بھینس ہو جائے گی دو کی چار ہو جائے گی دیرے دیرے میرے پاس بہت ساری بھینس ہوگی تو میں ڈیری کھول دوں گا ڈیری کھولوں گا تو اتنا سارا دودھ ہوگا اس کو بیچنے کے لیے بڑیا ایک گوڑی خرید کے لاؤں گا گوڑی کے اوپر چڑھ کے دودھ بیچنے کے لیے جایا کروں گا بڑا ویپاری بن جاؤں گا تب لوگ سوچیں گے بھائی اس کے پاس پیسہ ہے دن ہیں تو اس کا ریشتہ ہو جائے میری شادی ہو جائے گا میری شادی ہوگی تو میری گھرواڑی گھر کا کام کرے گی اور میں جو ہے چین کی نیند ساؤں گا پھر میرے دیرے دیرے جو ہے بال گوپال بھی ہو جائیں گے بال گوپال ہوں گے ایسے ہی جیٹ ویسا کا مہینہ ہوگا اور میں نیند میں ساؤں گا لیکن میرا جو چھوٹا بیٹا ہوگا وہ میرے پاس کھیل رہا ہوگا وہ کھیلے گا تو کبھی میرے ناک میں انگلی ڈالے گا کبھی میرے کان کھینچے گا میرے نیند خراب کرے گا آدمی کو نیند آنے والی ہو اور اس میں یہ دیئے ایک مکھی بھی ہوتی ہے کبھی 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 بیٹتی ہے تو بڑا کرود آتا ہے کئی وار پر ایسا ہوتا ہے کہ جیسے پاس میں کچھ ہو تو اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دو مکھی پہ جیل کروا سکتے ہیں اتنی اس میں مکھی پریشان کرتے ہیں نیند آ رہی ہو اس پرائیں وہ میرا بیٹا مجھے سونے نہیں دے گا تب میں اس کے ماں کو آواز لگاؤں گا کہ اے دھنوڑے گی ماں اور ٹابریوں میں نیند نہیں لیون دے گی نید تھارک کن لے تب وہ کہے گی میں تھوڑی دے رک جاؤ گھر کا کان کر رہی ہو اب میرے کو بینس کا دئی کھایا ہوا ہوگا تو نیند اور آئے گی میں کہوں گا جلدی لے جا کب آئے گی تو وہ دو چار منٹ آئے گی نہیں میں پھر آواز لگاؤں گا وہ پھر آئے گی اور آ کر کہے گی تھوڑی دیر بچے کو نہیں کھلا سکتے پاس میں اتنا سارا جو ہے دھن ہیں اتنی ساری یوستائیں ہیں اس میں آپ نے کیا کیا ہے کام تو سارا میں کر رہی ہوں گائے بیس میں دوتی ہوں بیلوڑا میں کرتی ہوں جاڑو گوہاری میں کرتی ہوں روٹی میں بناتی ہوں کپڑے میں دھوکے دیتی ہوں روٹی بنانے کے بعد میں روٹی کھانے کے بعد اب جو برتن بچے ہوئے تھے ان جھوٹے برتنوں کو ساپ کر رہی تھے پانچ منٹ برتن ساپ کیا کر لیے آپ چھوٹے بچے کو کھلا نہیں سکتے تھوڑا بہت سارا دے دیا کرو ہاتھ بٹا لیا کرو اب وہ سوچ رہا ہے کہ میری گھرواڑی سامنے بولے گی تو میری تو جو ہے قدری کم ہو جائے گی میرے سے پھر سین نہیں ہوگا سین نہیں ہوگا تو میں جور سے اس لاتھیں گھوں تو بیٹے بیٹے اس نے لاتھ چلائی لاتھ جا کے اس اوپر والی مٹکی میں لگ گئی مٹکی میں لگتے ہی مٹکی پھوٹ گئی مٹکی پھوٹی تو شیر آٹا ہوں بھرو اڑو گٹھو اور گے کت تو بابو آوے کت بیٹا ہوئے کد جار لاتھ مارے مٹکی تو پہلے ہی پھوٹ گئی جس مٹکی کے اوپر سارا بھروسہ سارا ویفار سارا ونج ٹھکا ہوا تھا وہ مٹکی تو ایک ہی لاتھ کی ہے گروہ ماراج کہتے ہیں کچھا پھنڈ گلے گل جائے سے بیکھر جیلا راجوں یہ کچھا پھنڈ تمہارا جس کے اوپر سارا دارومدار ٹھکا ہے اس کا خود کا ہی بھروسہ نہیں ہے تو پھر گمان کس بات کا ہے کچھا پھنڈ گلے گل جائے سے بیکھر جیلا راجوں گڑ بڑ گاجہ کائم بیواجہ کڑ پھن کوکس کائیں لینوں بھگوان کہتے ہیں یہ ساری چیزیں بس یہیں سے گڑ بڑ شروع ہوتی ہے جب آدمی اس شریر کا اور اس شریر سے جڑی ہوئی چیزوں کا ابھیمان کرتا ہے یہ بھی یہ پھنڈ گل جائے گا یہ شریر چھوٹ جائے گا تو شریر سے لگا ہوا مہو بھی اپنے آپ ٹوٹنا ہے لے لہا راجوں پھر تمہارا راج بکھر جائے گا کڑ بین کوکس کائیں لینوں بھگوان کہتے ہیں بینہ کڑ کے تھوڑی کو اکٹھا کر کے کیا کرو گے اس کو کوٹتے رہو کوٹتے رہو پورے دن محنت کرو لیکن آخر میں ملنا کچھ نہیں ہے کیونکہ وہ تو کھالی ہے وہ تو ریتا ہے اس لیے کڑ بین کوکس کائیں لینوں برمی بادی اتی انکاری جو یکی برمی ہے وادی ہے اتی انکاری ہے اب ایمان تو سواب ایمان یکتی میں ہونا چاہیے لیکن گروہ مراج گہتے ہیں اتی انکاری ہے برمی بادی اتی انکاری پسوا پڑے بھیرانتی جیو ینا سے لائے کرنے لوب سوارت خائبہ خاج اکھاج ہوں بھگوان کہتے ہیں اپنے لوب کی وجہ سے اپنے سوارت کی وجہ سے خائبہ